خان صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑے کلوز ہیں اور اکثر ویڈیوز میں آپ اکٹھے ہی نظر آتے ہیں ظاہر سی بات ہے لیکن یہ ہے کہ ایک کلپ آپ کا بڑا وائرل ہوا تھا اس میں آپ خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ تھوڑا اسلامیک ٹچ دیں تو پولٹیکل گفتگو میں اسلامیک ٹچ دینا جو ہے وہ تھوڑا انیتیکل نہیں ہو جاتا نہیں وہ اصل میں پورا کلپ جو ہے وہ دکھایا نہیں گیا وہ صرف انہوں نے ایک لفظ یہ پکڑ لیا اس میں میں نے کہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں تو میں سمجھتا ہوں تا قیامت ان کی مثال جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ بہترین ہے تو یہ میں نے اس میں کہا تھا صحیح لیکن وہ آپ کا ایک ورڈ بقاعدہ سنائی دے رہا تھا نا اسلامیک ٹچ دے تھوڑا ٹی وی نے پورا بھی کلپ دکھایا جس میں میں نے اس کے بعد کہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال دیں تو یہ پورا جملہ اس پرائے میں تھا اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ نا پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ویسے تو جس بھی آپ حکومت کو دیکھیں اس کا تو یہی ہے ایک طریقہ کر لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے بھی بڑی انیتیکل لینگویج استعمال کی جاتی ہے بینگا پولیٹیشنز ایک سیاستدان ہونے کے ناتے ہمیں ایسی لینگویجز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو یہ انیتیکل کیوں چیز بنتی جا رہی ہے ایک طرف مطلب آپ اسلامیک ریپابلک اور پاکستان کا نام لیتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک انیتیکل لینگویج بھی استعمال کی جاتی ہے کیا یہ درست ہے نہیں نا ہماری طرف سے تو کبھی بھی نہیں ہوا ہماری تو پارٹی آپ کو پتہ ہے سب سے پاپولر سب سے زیادہ لوگ جو لوگوں کی سپورٹ ہے ہمیں تو اگر ہم اس طرح کی عرکتیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ تو آپ نے دیکھا ہے نون لیک کا جو ہے نا وطیرہ رہا ہے اس سے پہلے نصرت بھٹو کے اوپر الٹے سیدھے الزامات بینظیر بھٹو شہید کی اوپر سے جہاز کے ذریعے تصویریں پھینکنا بلیک میل کرنا لوگوں کو ڈرانا ویڈیوز بنانا ہوں تو خود کہتی ہے جھوٹی میرے پاس تو ویڈیو کلپس ہیں تو آپ مجھے بتائیں جس پارٹی کے لیڈر یہ عرکتیں کرتے رہے ہوں اور جو چور ہوں بنی لانڈرز ہوں جن کو سزا ملی بھی ہو سپریم کورٹ سے جو بھاگے ہوئے ہوں پچاس سور پہ کے سٹام پیپر پہ تو ان سے آپ اخلاقیات سیکھو گی جو سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہوں جو آج بھی ججوں کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کرتے ہوں جو فون پر جسٹس قیوم کو حکم دیتے ہوں یہ لوگ ہمیں سکھائیں گے عمران خان کو پوری دنیا جانتی ہے ان کے کریکٹر کو جانتی ہے آج پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی شخص جو سچ نہ بول رہا ہو اس کے پیچھے عوام اس طرح نہیں نکلتی ان جھوٹوں کے یہ سب کچھ کارنامے رہے ہیں اور یہ اوپر سے یوت کو یوتھیا بولنا یہ کون سے یہ آپ مجھے بتائیں آپ یوت کو اٹریکٹ کرو گے اس سے آپ الٹی الٹی لزہمات دے کر کیا پھر کہو گے کہ ہمیں وہ ڈالو یہ تو وہ لوگ ہیں جو آج بکھلائی ہوئے ہیں ڈرپوک بزدل لوگ ہیں بھاگے بھاگ رہے ہیں اپنی جو ہے وہ آپ انگریزیاں دیکھو کیسی کیسی لکھ رہے ہیں لوگ ہنستے ہیں ان پر پھر اپنی اپنی پرموشن کے ان کے طریقے آپ دیکھو تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ جو پاکستان کے نوجوان ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہیں چاہے وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں خود اور یہ عوام کی آواز ہے آپ دیکھیں نا یہ تو بچارے بھار بھی نہیں جا سکتے بھار بھی جاتے ہیں تو لوگ ان کو جو ہے نا کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا انہوں نے چوری کی ہیں پیسے انہوں نے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے لوگوں کا خون چوسہ ہوا ہے لوگوں کو غصہ آتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ملک کتنے آگے چلے گئے ہیں دوسرے اور ہمارے ملک میں ابھی تک کسی چیزوں میں پھسے ہوئے ہیں